بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین عمران خان نے کمپنی کو ایک بڑا چیلنج دیا اور انہوں نے قبول بھی کر لیا ایک بڑی بیرونی سازش جس میں سہولتکار چین کو روکنے کے لیے گلگت کرو میجنسی میں اور بلوچستان میں جو واردات کہہ رہے ہیں میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رہے ہیں تو اس میں سی پیک کا بڑا معاملہ ہے یوکرین کا وزیر خارجہ ہنگامی طور پر اگلے ہفتے پاکستان کیوں آ رہا ہے افغانستان کی بال کٹوانے کا مقصد کیا اور یہ جو بڑی ایک پریس کانفرنس کی جو بات ہو رہی ہے اس کے لیے کیا گواہ مل گئے سارا کام ہو چکا ریاض ائرپورٹ پر پاکستان کو کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں قرآن پاک جلانے کے معاملے پر کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا کون مخالف بڑے حران کون نتائج ہیں اور پاکستان میں احساسے بیچنے کا سلسلہ جاری آئی ایم ایسے پیسے بھی مل گئے سعودی ایسے دو ارب بھی مل گئے لیکن یہ پیسہ جا کدھر ہے اور چھے دن ہوگے پاکستان میں سرکاری دفاتر باندھیں نو مئی کے واقعے میں زمانتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن پہلے دو لوگ کون نکلے یہ بڑا ایم معاملہ ہے لیکن سب سے پہلے وفادار شہریار افریدی ایک بڑا صدمہ ان کا پہلے بھائی فوت ہوا اب ہمشیرہ کی وفات اور بھائی کی جنازے پر بھی نہیں جانے دی اب ہمشیرہ کی جنازے پر بھی نہیں شہر جانے دیں فرد جرم لگی نہیں دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ایسا ہو رہا ہے فانسی کے ملزمان اپنے رشتہ داروں کو ملنے جا رہے ہیں ظلم و ستم کی ایک داستان جب بھی لکھی جائے گی تاریخ میں اس وفادار افریدی کا نام جو گا وہ اوپر ہو گا سب سے اس کے اللہ کی گھرولوں کو صبر دے اور مرہومہ کو جنت میں اونچا وقام دے ان کی قرمانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی یہ چوبیس کروڑ کا جو پانچفاں دنیا کا بڑا ملک طاقت اور اس کی اصل صورتحال یہ ہے کہ شمال میں پرچنار میں آگ لگی ہے مغرب میں وزیرستان اور بلوچستان میں فوجی شہید ہو رہے ہیں اب یہ پانچ جون سے لے کے بارہ جولائی تک جنوبی وزیرستان میران شاہ شمالی وزیرستان ہو گیا ہشاب ہو گیا بلوچستان اور پھر صوب میں دیکھیں تو تقریباً اٹھارہ فوجی شہید ہوئے ہیں اچھا ان کی جو اکثریت ہے وہ سندھ اور خیبر پختونخواہ اور ہزارہ سے تعلق رکھتی ہے اب یہ ایسا کیوں ہے پلین کیا ہے پولیسی کیا ہے دھیان کیدھر ہے اور ملک میں جو عدالتوں کا سپریم کورٹ اس وقت کوئی حکم نہیں مان رہا کچھے کے تاوان میں اور یہاں چونوں کا راج ہے پکے کے راج جو ڈاکون کا ملک کا وزیر خارجہ اس وقت لا پتہ افراد میں ہے سیکرٹری خارجہ ہنا ربانی گھر کبھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا فون تک نہیں اٹھانے دی ملک کون چلا رہا ہے کیسے چل رہا ہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آنی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سویس وزیر خارجہ اسلامباد کے پہلے سے تیش ہدا ان کا جو آپ کو پتہ دورہ ہے اس کی تاریخ ایجنڈا میٹنگ پوائنٹ سب کچھ دیے جاتے ہیں یہ کوئی ہنگامی دورہ نہیں تھا پاکستان کی وزارت خارجہ کا کوئی اہلکار اسے ملنے نہیں ہے استقبال کرنے نہیں ہے قائم مقام سیکرٹری خارجہ ملا اچھا اس کی ملاقات کس سے کروا دی شیری رحمان سے جو وزیر محول محولیاتی محول ویسی تباہ برباد ہے وہ علاق دربا بلاول کہاں ہے چار جولائی سے سان فرنسوس کو جاپان سے ادھر چلا گیا تھا پھر اس کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا ان کو وزارت خارجہ کا بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی فون نہیں اس کو اٹھا رہا اسے جو ہنا ربانی کھا رہے ہیں وہ بھی غائب شہباز شریف کو صرف اپنی مدت لمبی کرنے اور مریم نواز کا راستہ رکنا بھائی کو رکاوت ڈالنا وزارت عظمہ میں جی بالکل آئی ایم ایف کا تین ایم ایف کا پیکج ملا ان کو جس کے لیے حج کی پروازے پارلیمنٹ بھیجی مہنے کے دعا کریں بلا شبہ دعاوں میں برکت ہے اسی ورن سے تین ایم ایف نے دے دی اور سعودی ایرب نے دے دی لیکن ساتھ سعودی حکام نے ریاض ائرپورٹ پہ جو پیسے ان کے بنتے ہیں جہازوں کے فلائٹ وہ بھی مانگ لیے ورنہ جہاز بند کر دیں گے جس طرح ملیشیا نے کیا آپ کو پتہ ہے اور ہو سکتا ہے وہ پائلٹس کو کان بھی پکڑوا دیں اور یہ بھاگنے کے چکر میں وردات ہے واشنگٹن میں دیکھیں پاکستانی سفارت خانے کی پرانی تاریخی عمارت سات شریعہ ایک ملین ڈالر کی بیچ دی حفیظ خان نامی ایک تاجر کے آگے عمران خان نے اسے خالی لکھا لیکن بیچا نہیں کیونکہ احساسے بنانا مشکل ہے بیچنا بڑا آسان ہے ان کے اوپر کوئی ٹیکس بھی نہیں لگ رہا تھا پھر بھی بیچ دی یہ سات ملین ظاہر ہے آپ اس میں بٹ جائیں گے انہیں سمجھ نہیں آرہی جو وردات آپ کو پتہ یہ روکنے کی چین کو روکنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں مادنی وسائل ہیں وہ خطہ وہ ملک وہ شہر جغرافیائی سٹرٹیجکلی تجارتی جنگی یا کلچرلی کسی بھی وجہ سے مشہور ہو انٹرنیشنل رالٹا پکتی ہے اب یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں قرم ایجنسی پارا چنار گلگت بلتستان اور بلوچستان میں حالات اتنے زیادہ خراب کیسے کر دیئے گئے کر دیئے گئے چین کا دیکھیں بڑا منصوبہ افغانستان جا رہا ہے وسطی ایشیا سے ریلوے لائن بچھانے کا ٹریک پورا منصوبہ آپ نے سنو گا افغانستان چین کے سی پیک کے منصوبے میں شامل ہوا مہی میں اس وقت سے صورتحال یہ تباہ بربار شروع ہوگی افغانستان میں پاکستان میں چین میں اور ایران میں بلوچستان اب چین اور ایران کا تو کچھ نہیں کر سکتے تو نشانہ پاکستان ہی بننا تھا اس حکومت کی سہولتکاری پوری مہیا ہے چین کو دو ارب ڈالر سالانہ بچت ہونی تھی گوادر دیکھیں پہلے سے دوزر تیرہ سے چین کے کنٹرول میں سی پیک جو اصل چھتالیس ارب سے شروع اب اٹھا سٹھ ارب تک پہنچ گئے پارا چنار اور کنم ایجنسی کا یہ علاقہ سونے کی چڑیا کیوں بنا کہ اس لیے کہ افغانستان کے تین سوبے اس کے ساتھ ملتے ہیں نگرہار خوست و پکتی کا اب افغانستان سی پیک میں شامل ہوا تو ہندوستان کی انیویسمنٹ فارے اور وہاں وہ دیکھیں چار بہا پورٹ کی وجہ سے ہندوستان کو لگتا تھا کہ افغانستان اور وسطی ایشیای ریاستوں تک اسے پہنچے ہیں اس کا حق ہے لیکن چین بیچ میں آ گیا چین نے اپنا ریلوے کے یہ بڑا پروجیک شروع کیا اور دوسری طرف گلکت بلتستان وہاں کراکرم ہائی وے جہاں سے آپ کو پتہ ہے سی پیک شروع ہو رہے مدغویدر سے خنجراب تک دو دار چار سو تری سٹھ کلومیٹر ہے اب یہ سولہ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ چین کے لیے کا ہوئے سولہ ہزار کلومیٹر اتنی بڑی بچت مثال کے طور پر آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ای بے و ایمازون کسی بھی جائیں پروڈکٹ اپنا مانگیں صبح شام کاو کے گھار آجائے پہلے اس پروڈکٹ کو آنے تک اکیس دن لگ رہے تھے اب یہ سوچے درہا کتنا بڑا تجارتی انقلاب اور اس میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہونا تھا اس میں لیکن بلوچستان میں جو صوب میں نو فوجیکل شہید ہوئے جس کا عمران خان نے اپنی تقریر میں ذکر بھی کیا یہ اسی لئے انٹرنیشنل بلکہ خطے کی جیو پولٹیکل حقیقتیں ہیں اور وہ طاقتیں جو پاکستان کی مخالف ہیں عمران خان کی مخالف ہیں چین کی مخالف ہیں چاہے وہ ہندوستان ہو امریکہ ہو ان کے تمام چودراہٹ بانٹنا چاہتے ہیں پاکستان میں سہولتکار ان کے ساتھ مل گئے اور روس چین سعودی عرب اران کی بلوک سے نکال کے آپ دیکھیں اب جو یوکرین کا جو وزیر خارجہ پاکستان آ رہا ہے اب روس کا لگوائی ہوا تیل مدہ نہیں خوشک ابھی ون ہی ریفانریوں میں اور یوکرین کا وزیر خارجہ آ گیا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وزیر خارجہ ہمارا غائب ہے بلاول لیکن آپ دیکھئے گا کہ کس طرح اس وزیر خارجہ کی پوری کی پوری قیادت سیول ملٹری سب یوکرین کی وزیر خارجہ کا استقبال کریں کس طرح بلاول اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے لیتا ہے بلا شب آپ دونوں طرف سے علاقہ دورہ کنفرم ابھی دونوں طرف نہیں کر رہے لیکن رجیم چینج آپریشن کرے والا کے اہم دورہ ہے باجوہ صاحب کو یاد ہوگا یوکرین کے بزنس مین جو بریٹش بونڈ بلاول کی پھر ملاقاتیں پھر حکومت کا موقف کہ ہم تو نہ روس کے ساتھ ہیں نہ یوکرین کے ساتھ ہیں لیکن یوکرین کو امداد بھی بیج رہے ہیں اسے اسلحہ بھی دے رہے ہیں پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے ان کے لیے اپریل میں بی بی سی کو انٹریو دیتے ہوئے ان کے سیونٹین بٹالین ٹینک کا کمانڈر تھا اس نے یہ بھنڈا پھوڑا کہ ہمیں جو راکٹ ہیں وہ پاکستان سے مل رہے ہیں انکار ہوا پاکستان کی طرح سے بلکل سپوکس پرسن نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ویڈیوز بھی آگئی ان کمپنیوز کے نام بھی آگئے جو پرائیوٹ ریجسٹر ہیں وہاں سے اسلحہ بھر بھر کے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں تو ان کی منسٹری کہ ہمارے بڑے مضبوط دفاعی تعلقات ہیں لیکن امریکہ آپ کو پتا ہے عراق کی جنگ کے بھر چھوٹا اسلحہ بناتا نہیں اس کی فیکٹیوں میں نہیں اسلحہ تیار ہوتا تو وہ مالک جو چھوٹا اسلحہ دے رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں اب ہندوستان سارے فیرس تہلے کہ ہندوستان نے یکرین کو اسلحہ نہیں دے رہا ان کی خارجہ پالیسی دنیا کے سامنے سب سے مضبوط بن کے آگئی اور یہی خارجہ پالیسی کی بڑی مثال دیکھیں پاکستان نے سویڈن کے ساتھ اتجاج کروایا جو قرآن پاک کا جلانے کا واقعہ اقوام متحدہ مٹرس میں امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی بیلجیم کوسٹری کے یہ سارے مخالفت میں گئے لیکن ہندوستان چین اور یکرین اس کی حمایت میں ہندوستان حمایت میں اٹھائیس حمایت میں بارہ مخالفت اور ساتھ وہ ابسٹین کر گئے حصہ نہیں لیا کیونکہ یہ مسئلہ سارا امت مسلمہ کسر پاکستان کا تو نہیں تھا لیکن یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں عمران خان کو اور تحریک انصاف کو توڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ خارجہ پولیسی بنی کیونکہ عمران خان بھی دیکھیں نا پاکستان کی خارجہ پولیسی یہ ہندوستان کی طرز پر بناتا ہے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو اور اسی کی سزا مل رہی ہے یہ جو مسئلہ افغانستان سے شروع ہوا تھا جو انخلاق کے بعد جو باجوا صاحب کو امریکی ٹاسک ملا تھا کہ عمران خان نے ہمارا جو نقصان کروایا ایک ٹریلین اور ہماری شرمندگی اس کو نشانہ عبرت بناو اس کے بعد یہ دیکھ لیں پھر آپ کے سامنے سب کچھ چل رہے ہیں پریس کانفرنسوں کی اب تیاریاں ہو رہی ہیں وہ تمام لوگ جو اغواہ کیے گے وعدہ ماف گواہ بنا کر چلائے جائیں گے باقاعدہ طور پر بیان اور اس میں بڑی حیرت کی آپ کو بات تو ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں پاس چلی کہ ممکنہ طور پر یہ بات درست بھی لگتی ہے کہ عمران ریاض کو بھی شاید وعدہ ماف گواہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن یاد رکھیں نو اپریل کو جتنے صحافی عمران خان کے ساتھ تھے وہ سب بھی نشانہ عبرت بنے اور ان سب کو ان تمام وعداتوں کا ان کی پتہ تھا ان میں وہ صحافی پہ پتہ تھا ماضی میں کمپنی کے بڑے قریب تھے انہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا عرشت شریف شہید محید پیر زیادہ صابر شاکر عجاد خان عمران ریاض خود عمران خان بتا چکے جب یہ مقابلہ نہیں کر سکتے وہ آپ کو غیر ملکی ایجنٹ ایجنسیاں پیسے دے رہی ہیں اور سیدھا سے دقتداری کا صرف گیڑ ہاتھ میں اب جو پریس کانفرنس سے کرے اس میں یہ عمران خان کا تعلق جوڑ ہے ہندوستان اور اسرائیل سے اور یہ کس طرح کہ ہندوستان کے ساتھ عمران خان کو کتنا فائدہ تھا اور یہ رٹے رٹائے توتے کی طرح انہیں پڑھایا جا رہا ہے بیانات سکھائے جا رہے ہیں اب ان کے پاس دیکھیں کوئی کیس نہیں ہے بڑا سوائے وہ گھر کا وہ جو کمانڈر توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ جلد اس جدی سے سنانا چاہتی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے توشہ خانہ کی جو کروائی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر حاضری کو لازمی بنا کر بہت ہوا پندرہ دن کے اندر اندر کوشش کر رہے ہیں کہ لازمی کر دیں قید اور نائلی اب جسٹس عمر فاروق ہے اس نے اسلامباد ہائی کورٹ کا وہ اس منصوبے کا سب سے بڑا حصہ چار دنے وہ آئی نہیں رہا نہ درخواستے کسی کو بھیجنے کو تیار ہے نہ وہ سننے کو تیار تھا اب یہ لاتعداد عدالتی پیشی ہیں عمران خان کے لاہور ہائی کورٹ میں اسلامباد میں تصاب میں نیب ہائی کورٹ میں ڈسٹرک کورٹ میں سیشن کورٹ میں تازہ تازہ خبر میں نے بھی سنی دس منٹ پہلے کی بات ہے جو عمران خان لاہور ہائی کورٹ پہنچے ادھر اسلامباد دہشتگردی کی عدالت نے عمران خان کے ورن جاری کر دیا اب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایک شخص بارہ مقدمات بیعق وقت شہروں میں کس طرح پہنچ سکتا ہے ایک جگہ ایک شخص دو جگہ پہ نہیں ہو سکتا ہے یہ شاید وہ ٹیسٹیو بیبی جو سیاست میں ہے جن کا رات کو عمران خان نے ذکر کیا نوازشی صاحب کو میں نہیں کہہ رہا وہ عمران خان کہہ رہے تھے وہ کر سکتے ہو عمران خان تو نہیں کر سکتا فزدور ایمان اور کمپنی کے مشترکہ ٹاؤٹ جو ہمائیوں دلاور جیسے توشہ خانہ کے کیس میں بڑی جلدی وہ شاید کر سکتے ہو اس طرح کے لوگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم صاحب اپنے مو سے قرار کر رہی ہیں کہ یہ توشہ خانہ ہم نے پیسہ ایک منہ دیا گاڑیاں لے گئے ویڈیو پڑی ہے بقیدہ منصور کے پروگام کی یوٹیو پر پڑی ہوئی ہے توشہ خانہ میں شریف فیملی زرداری فیملی گلانی فیملی ساروں نے لوٹ مار کی ایک ڈیر عمران خان ستر فیصد پیسے دے رہا ہے وہ پیسے کہاں سے ہے وہ ثبوت دے رہا ہے وہ پیسے کہاں لگے اس کا ثبوت دے رہا ہے پھر بھی سزا کی کوشش ہے پھر وہ ملک ریاض سے جو عمران خان نے پیسہ لیا جو ضائع ہو جانا تھا نوجوانوں کے لیے یونیورسٹی بنائی باہر سے پیسہ چھین کر ایک طاقتوار سے عام پاکستانیوں پر عمران خان کی جی میں تو گیا نہیں عوام کے لیے کیا ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ ملک ریاض کا نام لے سکے لیکن پھر آگے سے خان بھی سلو نیورسٹی نوازشو کو چیلنج دیا کہ پاکستان کے جس مرضی حلقے میں جس جگہ پہ تم جہاں بھی الیکشن لڑو گے بغیر کمپین کے تمہیں وہاں آ رہا ہوں گا الیکشن عدالتیں اس وقت عمران خان کے وکیل سلمان صفدروں کی دلائل تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور اسلامباد کی آپ پیشی جان کے رکھتے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں عمران خان کو تاکہ گرفتار کریں ابھی جوڈیشل کمپلیکس میں جو قاتلانہ حملے کا کیس ہے عمران خان پر ڈال دی ہے وہ بھی مقدمہ بھی عمران خان پر حملہ بھی اس پر ہوا اس میں شبلی اور حسان نیازی بھی ہیں اس میں ورنٹ بھی جاری کر دی ہے لیکن ایک بڑی خبر جو دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ پہلی دفعہ نو مئی کے متعلق شاہ محمود قریشی اور حسد عمر کے خلاف ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر زمانت کنفرم ہوئی ہے اب سیشن کورٹ میں زمانت خارج ہوئی تھی آپ کو پتہ یہاں زمانت کنفرم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شاہ محمود قریشی کی زمانت بھی کنفرم اب یہ معاملہ مجھے تو کچھ 50-50 لگتا ہے بارے لیکن راستہ کھل گیا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے انہیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس پہ اب تحریکی انصاف پر جو آپ کو پتہ ہے شاہ محمود اور حسد عمر یہ بڑی بہت آپ کو پتہ ہے معاملات بارے انتخابی صلاحات کی کمیٹی کی بات کریں یا صادق نے کہا کہ پی ٹی آئی پہ کوئی پبندی نہیں لگا رہے ایسا کوئی ہمارا کام نہیں ہے ہم انتخابی صلاحات کریں گے جو تجاویز ہے وہ کر کے سائل پہ کر دیں گے لیکن وہ شباز شریف کیا کہہ رہا ہے وہ سنی نہیں رہے آپ لوگ وہ ایک سمینار میں ابھی کہہ رہا ہے کہ چودہ اگست کو ہماری حکومت کی مدد ختم ہوگی اس کے بعد اکتوبر میں الیکشن ہوں یا ستمبر میں ہوں اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا مطلب کیا انہیں پتہ ہی نہیں اتنے سادے ہیں صادق سنجرانی سے آرڈیننس پاس کروایا اور الیکشن کی تاریخ آپ صدر سے نہیں پوچھنی آپ صرف براہ راست الیکشن کمیشن کے پاس تن تنہا تو پھر آپ قاضی فائز صاحب سے امید رکھیں دیکھیں نا قاضی فائز صاحب جب وہ ایک اور اضافہ ہو گئے مددہ قومی سلامتی معیشت کی بحالی یہ سارے معاملات رکھیں پھر الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں بارداد تو یہی ہو سکتی ہے پھر اچھا تحریک انصاف کے جو لوٹنے والے لوگ ہیں ٹوٹنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کروں جو توڑنے والا جو معاملہ ہوا دیکھیں اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہونا تھا میئے کے بعد وہ نو اپریل کو جب خان کی حکومت گریتی سب لوگ رابطے میں تھے تمام پارٹی رینماوں کو بتایا تھا اب اب تحریک انصاف چھوڑ دیں کیونکہ ورداد تو دوزار انہی سے چل رہی تھی لیکن جب لوگ نکلے امران خان کے لئے تو منصوبہ بدلا نو میئی پھر راستہ بنا جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے انہوں نے جانا تھا ورداد فیصل چودری پرویز خٹک اچھا پرویز خٹک کی بڑی ورداد وہ بلکہ شہباز شریف کی طرح نظر ہوں وہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف اور اپنی بتیجی مریم نواز کے لئے کر رہا ہے وہی ورداد پرویز خٹک امران خان کے لئے کر رہا ہے دیکھیں نا شہباز شریفی رینماوں کو آسطہ اپنی طرف کر کے اپنا گروپ مضبوط کر رہا ہے اب نواز شریف کو خود بلانے کی دعوت دے رہے کہ آج ہیں آج ہیں آج ہیں جیل میں ڈال دیں گے نونلی کے ووٹ کو ہائی جیک کریں لیکن نواز شریفی ورداد جانتا ہے وہ پانچ دفعہ ڈھسا ہوا ہے اس نے آنے سے انکار کر دیا اور ویسے تو بزدل تو ایک تو ہے ہی دوسرا ہی کہ وہ پاکستان میں تاب آئیں جب کیک میں ہر چیز پلیٹ میں ڈال کے ریڈیو زمانہ تو گرنٹی وزارت عزمہ ملے ورنہ پاکستان کو دور سے سلام آپ میرے لئے مار گئے میں آپ کے لئے دیکھیں وزیراعظم اگر نہیں بنانا تو وہ کہتے ہیں میرے آم اکتوبر میں انتخابات کروائیں پہلے ستمبر میں نواز شریف نے آ کے انتخابی مہم چلانی تھی چودہ کا اس کو تقریر کرنی تھی اب وہ مختلف بدلتے جا رہے ہیں انہوں نے پتہ لگے ورداد شہباز شریف کیا کرنے جا رہے ہیں اور پوری ورداد نواز شریف کے لئے بھی تیار کی گئے انہوں نے اسی طرح پرویس کٹا بھی خیبر پختون خواہ میں سارے رہنماؤں کے ساتھ یہی ورداد کہا تھے خان نے مجھے کہا جی الگ پارٹی بنائیں تحریکن صاحب پر بین لگنے والا ہے تو اس پارٹی سے ہم الیکشن لڑیں گے بڑے لوگ سے مل بھی گئے لوگ سمجھے خان پیچھے اس سارے اس کے لیکن وہ تو جب چار چیٹ کی رکنیت ختم ہوئی تب لوگوں کو شکین آیا کہ پرویس کٹک تو شہباز شریف ہے پھر وہ لوگوں نے چھوڑ دی اس کے دامات سے میں سب نکل گئے ان سب کو جو انجام ہے وہ الیکشن میں ہوگا دیکھیں لوگوں کا اعتماد دیکھیں میں ان کے حیران ہوں ان کی اعتماد دیکھیں حکومت کا کہ سٹیزنشپ کے لئے کہہ رہے ہیں پاکستان میں آؤ پیسہ انویسٹ کروں آٹھ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی حرطال کا چھٹا دینے دفاتر بند ہے سارے ایک کام بھی نہیں ہو رہا اور حکومت اپنی حرط ترمی پر ہے ملازمین اپنے مطالبات پر ہے تمام تعلیمی بورڈز میں کام بند ریجسٹریشن سب پندرہ جولائی ریجسٹریشن ہے بچوں گی والدین پرشان ادارے پرشان بچے پرشان دفتری بند ہے کیا کریں گے وہ داخلہ فارم کہاں جمع ہوگا لیکن حیرت کی بات ہے صرف دو دن باقی ہیں اور لاہور بورڈ کی طرف سے کوئی آلامیہ نہیں مطالبات اتنا ہر لیول پہ کام تباہ برباد ہو چکا ہے بلکل ہر چیز اچھا اب انٹرنیشنل خبر آپ کو دوں ایران کی جو حمایت یا آفتہ ملیشیا ہے وہ چودہ جولائی کو بغداد میں امریکی سفارت خانے کا محاصرہ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑی خبر ہے لیکن یہاں سے پھر اگلے وی لاغ میں بات کریں گے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلنے چاہیں اپنا خاص حال رکھیں اگلی ویڈیو تک لیں محجازی اللہ حافظ